موسیقی ناظرین خوش آمدید محکمہ اطلاعات و رابطہ آمہ کی جانب سے پیش کردہ ہفتہ وار پروگرام سکون میں آپ کا خیر مقدم ہے پچھلے ہفتے ہم نے یہاں پہ کوویڈ ویکسین کے ریلیٹڈ خرچات کو دور کرنے کی کوشش کی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آج اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر مسرد زبین شاکو جو کی اسسسٹنٹ ڈائریکٹر فیملی ویل فیر ایم سی ایچ ایڈ ایمونائزیشن ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ویکسین جو ہیں یہ بیماریوں سے لڑنے میں ہماری کس طرح مدد کرتے ہیں اور یہ جو کوویڈ نائنٹین کا جو ویکسین آیا ہے یہ کس حد تک محفوظ ہے الطاف صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور میں تمام ناظرین کو بھی السلام علیکم کہتی ہوں اگر ہم ماضی کی بات کریں ستھر کی دہائی میں یا اس سے پہلے ہمارے جو بچوں کے مرنے کی شرح تھی جب پیدا ہوتے ہی بچے مرتے تھے وہ بہت بڑی تھی بہت زیادہ فگر تھا وہ اسی طرح مائن جب زجگی کی حالت میں ہوتی تھی تو ان کے امواد کی شرح بھی بہت زیادہ تھی پھر ویکسینز ہو گئے شروع آنا تو ویکسینز جون جون آتے گئے ہم نے ابھی اس وقت میں بات کروں گی کہ سمال پاکس کو ایرائیڈیکیٹ کیا پولیو کو ایرائیڈیکیٹ کیا سوائے ایک دو ملکوں کے بغیر اور بہت ساری بیماریاں ہیں جن کو ہم نے ختم کیا گلوب آف اردھ سے یہ صرف ویکسینز کی وجہ سے ہوا ہے اور ابھی ہم جو ہمارا لارجسٹ ایمونیزیشن پروگرام جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا چال رہا ہے پراوٹ انڈیا میں جو چال رہا ہے وہ ہے روٹین ایمونیزیشن جس کا ہم یونیورسل ایمونیزیشن پروگرام کہتے ہیں اس کے تحت ہم بچوں کو یہاں کی بات کروں گی دس ویکسین دیتے ہیں تو تیبرکلوسز کنٹرول ہو گیا پولیو ایرائیڈیکیٹ ہو گیا ڈپتھیریا کنٹرول ہو گیا ٹیٹنس نہیں ہے کہیں اب میزلز آپ نہیں دیکھتے ہیں بچوں میں اسی طرح نئے ربیلہ آیا نئے ویکسینز میں روٹا ڈہے رہا کے اگینسٹ آیا تو یہ سارے ویکسینز جو ہیں یا اب سوائن فلو کا ویکسین ہم دے رہے ہیں کچھ سالوں سے جب سے سوائن فلو آ گیا تو یہ سارے ویکسینز کی وجہ سے یہ بیماریاں کچھ کنٹرول ہو گئی ہیں اور کچھ ختم ہی ہو گئی ہیں تو ویکسینز کا اس میں بہت زیادہ بہت امپورٹن رول ہے اب ساتھ ہی آپ پوچھ رہے ہیں کہ کووڈ ویکسینیشن کے بارے میں کووڈ ویکسینیشن کا ایسا ہے کہ جب یہ پینڈمک سٹارٹ ہو گیا جب وہان میں شروع ہو گیا دسمبر 2019 میں یہ وائرس آیا اور ساری دنیا میں پھیل گیا ساری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل گیا پھر گیارہ مارچ کو ڈبلیاچو نے اس کو پینڈمک قرار دیا تو اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی علاج نہیں تھا سوائے ایک ویکسین کے اور اس بیماری نے سب کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا اس کی وجہ سے ہماری سماجی انفرادی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑا ہمارے کاروار پر اثر پڑا ہمارے بچوں کی ایڈیوکیشن پر اثر پڑا اور سب اس بیماری کی طرف بڑی بیوست سے دیکھ رہے تھے کر نہیں پا رہے تھے سوائے کچھ ایس او پیز ہم فالو کر رہے تھے تو پھر لیکن سب کے دل میں یہ ایک چاہتی کہ ویکسین آئے تو شکر ہے اللہ کا ابھی کے وقت میں ہمارے پاس ایک ویکسین آیا اور شورٹ سپین آف ٹائم میں ہمارے جو سائنٹیسٹ ہیں ریسرچرز ہیں یا جو میڈیکل فرٹینٹی کے لوگ ہیں ان کی انتھک کوشن کی وجہ سے ہمارے پاس ایک بہت ہی کم مدت میں ویکسین آ گئی تو کوویڈ ویکسینیشن کی وجہ سے ہی ہم اس پینڈیمک کو یا جس میں وبائی کی ایک اختیار صورت اختیار کیا پوری دنیا میں اس کو کنٹرول کر پا سکتے ہیں بیکاوز اس بیماری کا علاج نہیں ہے کیونکہ وائرلز ہے ابھی تک اس کے لئے اخلاف کوئی دوائی نکلی نہیں ہے اور اس کا صرف یہ ویکسینی علاج ہے دکھر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ویکسین جو اس کی کتنے اقسام دستیاب ہیں اور ہمارے ملک میں جو یہ ویکسینیشن کیمپین کوویڈ کے لیٹڈ چل رہی ہے وہ کہاں پہنچی ہے اور ہمارے یوٹی کو ریلیٹڈ ہم جاننا بھی یہ بھی جانا چاہیں گے کہ یہاں پہ ایک سٹیج پہ ہے ابھی ہمارے پاس دو قسم کی ویکسینز ہیں کوویڈ شیلڈ اور کوویکسین آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا is the largest ویکسین پروڈیسنگ country اور ہم باقی ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں ویکسین چاہے وہ روٹین ایمونیزیشن ہو یا چاہے باقی ویکسینز کی بات ہم کریں تو ابھی کوویڈ شیلڈ ہمارے یوٹی کو کوویڈ شیلڈ ملا ہے لیکن باقی ملکوں باقی سٹیٹس کو یوٹیز کو کوویکسین بھی ملا ہے دونوں ویکسینز بہت اچھی ہیں ایفکیسی بہت اچھی ہیں بہت سیف ہیں اور جہاں تک ایمونوجینسٹی کا تعلق ہے مطلب یہ کتنی ایمونیٹی ڈیولپ کرتے ہیں اس حساب سے بھی ہمارے پاس فگرز ہیں کہ یہ بہت اچھے ویکسینز ہیں اگر میں کوویڈ شیلڈ کی بات کروں گی یہ جیسے سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا نے بنایا ان کولابریشن ویڈ ایسٹر زینکا ان اوکسپورڈ یمونسٹی تو اس کے ٹرائلز ہو گئے ہیں ٹوائنٹی تھری تھاؤزنڈ سے اوپر اوپر ہیومن ٹرائلز ہو گئے اور ابھی بھی ٹرائل اس آن گوئنگ چال رہی ہے ٹرائل ہو رہے ہیں اور کوویکسین کو بھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا ایک ورلڈ رناؤنٹ میڈیکل جنرل ہے اس نے بھی اس کو گرین سگنل دی ہے اس کے بھی پچیس ہزار سے اوپر اوپر ٹرائلز ہو چکے ہیں تو وہ بھی یوز ایمرجنسی یوز کے لئے اس کو بھی آفرائزیشن ملی وہ ہے اس لئے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے اس بیماری کا اتنا برڈن ہے ہمارے سماج پر اتنے سارے لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں دن رات آپ خبریں دیکھتے ہوں گے نیوز پڑھتے ہوں گے کہ آج اتنے کیسز انفیکٹ ہو گئے آج اتنی ریپورٹنگ ہو گئے اتنے ٹیسٹ ہو گئے اتنے پوزیٹیو آئے ساتھ میں اموات بھی ہو رہی ہیں ایک لاکھ سے پچاس ہزار سے اوپر اوپر ہی لوگ مر گئے اس بیماری سے تو ساتھ میں ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا یونائٹیٹ کیگڈم سے ایک نیا ویرینٹ آیا تو وہ بھی ایک خطرہ بن گیا تو یہ سب چیزیں مدد نظر رکھ کر ویکسینز کی افادیت اور اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کووی شیلڈ ہمارے پاس ہے اور اس وقت ہم کر رہے ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز کا ہم نے ویکسنیشنل جو لانچ کیا تھا سیسٹین جانوری کو جب پی ایم موری جی نے وہ سٹارٹ کیا تھا لانچ اس کا اور ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹرز نے پرنسپل میڈیکل کالجز نے ایچ اوڈیز نے اور بہت سارے پیرامیڈیکل سٹاف نے وہ ویکسین لگا دی اس کے ساتھ جو ہماری یوٹی کا تعلق ہے جہاں تک ابھی تک ہم نے رسیب کیا میں کشمی ڈیوجن کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں کشمی ڈیوجن کو ہی دیکھ رہی ہوں یہاں پہ تو ہم نے ایک لاکھ چوالیس ہزار ویکسین کے ڈوزز ہم کو ملے وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں وہ ڈسٹرکس میں ابھی اس وقت ڈیوجن ہو رہے ہیں اور ہمارے سٹیٹ میں میں ابھی آج کے ڈیر تک آج کا دن چھوڑ کے کل تک کا جو فکر تھا ہمارے پاس چونتیس ہزار ہیلتھ کیئر ورکرس کو ہم نے ویکسین لگا دی اور کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا فرینٹ لائن ورکرس کو فرینٹ لائن ورکرس میں ہمارا پولیس آتا ہے ہمارے ریونیو والے آتے ہیں ہماری آرمی آتی ہے بی ایس اف ہے یا ہمارا سی آر پی آف ہے ہیلتھ آنسیبیلٹی ورکرس ہیں تو ان کو ہم نے کل سے سٹارٹ کیا ویکسین لگانا تو وہ بھی کل ڈائی ہزار کے قریب وہ ہو گیا ڈرکٹ صاحب آپ سے گسنا چاہیں گے کہ یہ کوویڈ کا کوویڈ ویکسین کے لیٹڈ لوگوں میں جو خدشات پائے جاتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے آپ کا ڈپارٹمنٹ یہ جو یہاں پہ ہے یہ کیا تعدابیر کر رہے ہیں دیکھیں میں بتاؤں گی جب بھی کوئی نئی چیز آ جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس کے پلاس مائنس پروز کونز لے کر کافی خدشات ہوتی ہے اور ویکسین ایک نئی چیز ہے حالانکہ نئی نہیں ہیں پہلے بھی ویکسینز یہاں پر چل رہے ہیں بچوں میں تو ہم دس ویکسین دے رہے ہیں ابھی پھر فائن فلو کا ویکسین ہے اسی ویکسین کی وجہ سے ہم نے پولیو ایرائڈکیٹ کیا اسی سے ہم نے میزلز ایلیمنیٹ کیا ہیزٹنسی کیوں ہوتی ہے لوگ کیوں ڈر رہے ہیں ویکسین لینے میں اس کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں سب سے پہلے غلط انفرمیشن اس کے بعد بات کروں گی میں کہ ایک انٹی ویکسین لابی بھی چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ ان کے اپنے اس میں انٹریسٹ ہوتے ہیں ان کے اپنے اس میں فائدے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ویکسین سیفٹی تو یا میں یہ بولوں گی کہ ایک غلط انفرمیشن لوگوں کے ذہنوں میں کہ پتہ نہیں یہ ویکسین کس حد تک صحیح ہے یہ ویکسین سیف ہے اس کے سائیڈی فیرس ایسے ہیں میں آپ کو ابھی یہاں پر اس پلیٹ فارم پر بولنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں جو ہماری ویلی ہے یہ سب سے زیادہ میکسیمم یوز یہاں پر دوائیوں کا ہوتا ہے آپ اگر دیکھیں گے صبح کے ٹائم سب کے پاس پر دوائی کا ڈبا ہوتا ہے یہ ساتھ میں ہر کوئی بندہ فیملی میں اگر چار لوگ ہیں چھے لوگ ہیں کوئی نہ کوئی دوائی سب کھا رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس وقت سوچنے بیٹھیں گے کہ پتہ نہیں اس دوائی کیا سائیڈی فیرس آپ لیں گے مگر نہیں کیونکہ آپ اس وقت اپنی تکلیف کی طرف دیکھتے ہیں بلڈ پیشر ہو بیماری ہو ڈائیبیٹیز ہو آپ اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ مجھے کیا سائیڈی فیرس ہو رہے ہیں اس وقت آپ بس اپنی تکلیف کے بارے میں سوچتے ہیں تو اب جب آپ پینڈیمک میں رہ رہے ہیں پینڈیمک ایک وبا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ کے پاس ایک ویکسین ہے کیا یہ ضروری نہیں ہے ویکسین لینا یہ ہمارے اوپر ایک سماجی ذمہ داری بنتی ہے اپنی قوم کی اور اپنے سماج کی اور کہ ان کو اس بیماری سے بچانے کے لیے مجھے ویکسین ضروری لگانا ہے کیونکہ یہ پھیلتی ہے میرے سے دوسرے کو دوسرے کو تیسرے سے تیسرے چوتھے کو تو اس کا ایک ہی بچاو ہے ویکسین آپ کیوں سوچتے ہیں اس سے کیا ہوگا جبکہ گارمنٹ آف انڈیا میں جو ہمارا ہیسٹ ہے ڈرگز کنٹرولر جنرل آف انڈیا اس نے اس کو پوری طرف سے پوری طرف سے سیف کرا دے ہنڈرڈین ٹین پرسنٹ سیف ہے اور جو ہماری ایک سبجیکٹ ایکسپورٹ کمیٹی ہوتی ہے انہوں نے ان ویکسینز کو اچھی سر دیکھا ہے ٹرائلز دیکھے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کر کے دیکھا ہے کہ یہ کتنے سیف ہیں سیفٹی پروفائل ان کا دیکھا ہے اور دونوں ویکسین ہنڈرڈین ٹین پرسن میں اس سے بھی زیادہ بولوں گی سیف ہے تو ویکسینز کی سیفٹی کو مدن نظر رکھ کے یہ آپ پر ایک جبکہ آپ کو گارمنٹ کہہ رہی ہے جبکہ آپ کو ریسرچرز بول رہے ہیں جبکہ آپ کو ایکسپورٹ کمیٹیز بول رہی ہیں ویکسین بلکل سیف ہے جیسے یہاں پر ایک رومر چل رہی ہے اس سے شاید امپورٹنسی ہو جاتی ہے یہ بلکل بے بنیاد افعہ ہے بلکل بے بنیاد ہے ہم سب لوگ آج کل میڈیا میڈیا کے ساتھ ایکسس ہے ٹی وی ہے ریڈیو ہے نیٹ ہے سوشل میڈیا ہے آپ افعاؤں پر کان نہ دریں آپ فیکٹ پڑھیں آپ ریسرچ پڑھیں آپ آج کل فون سب کے ہاتھ میں ہیں نیٹ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ دنیا کی خبریں یہاں سے وہاں تک پڑھ لیتے ہیں تو آپ پڑھئیں خود دیکھیں کسی کی آئے کئی سنی باتوں پر یقین مت کریں تو یہ افعاؤں کا یہ تھا کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں ایس ڈپارٹمنٹ ان خدشات کو دور کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ ہمارے جو جیسے ہیڈس آف دی ڈپارٹمنٹ یا ہیڈس آف دی انسٹوشنز ہیں میں پرنسپلز ہمارے میڈیکل کالجز پانچ ہیں یہاں پہ یا ڈائریکٹر سکیمز انہوں نے پہلا شورٹ لیا ویلی میں اس کا کووڈ ویکسین کا اسی طرح انڈیا میں بھی جو بڑے بڑے ہیڈ بگ گنز ہیں انہیں ویکسین لیا اسی طرح پھر ہمارے ہیڈ آف دی پارٹمنٹ نے ویکسین لیا ہم نے ویکسین لیا اور ابھی تک آج کی ریٹ میں بولوں آپ کو کہ فور پائنٹ فائیو ملین پیپل ہیڈ ویکسین لیا اور کہیں سے کوئی اے ای 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 فائی ہم اس کو بولتے ہیں ایڈورس ایونٹس فالونگ ایمونیزیشن کی کوئی خبر نہیں ہے یہ میں آپ کو یہ میں آپ کو سنی سنائی نہیں بڑھ رہی یہ میں آپ کو ڈائٹا کے حساب سے بول رہی ہوں فور پائنٹ فائیو ملین بہت بڑا فگر ہوتا ہے اور اس میں سے آپ کو ایک بھی کوئی سیویر یا سیریس اے ای 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 نہیں ہوا مائنر آپ کو ہلکا سا بخار آ جائے گا یا آپ کو انجیکشن کی سائٹ پر پین ہوئے گی یا ہلکا سا الرجی ریاکشن وہ ایک نارمل چیز ہے جو بچوں میں ہم ویکسین دیتے ہیں ان کو بھی وہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو پیلستمال پلا دیا یا آپ نے سرد کبڑے کے وہ کبڑے سے رکھا اس کو وہاں پہ یہ تو ہر ایک ویکسین کیا ہے ویکسین ایک فورین باڈی ہے جب ہم کسی فورین چیز کو باڈی میں ڈالتے ہیں باڈی ایک ریاکشن دکھاتی ہے اور یہ ایک انٹیجن انٹیبڈ اس کو ہم انٹیجن بولتے ہیں اگر ویکسین ایک وائرس ہوتا ہے یا بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو بہت کمزور کیا جاتا ہے یہ باڈی میں جا کر بیماری نہیں پیدا کرتا ہے لیکن باڈی اس کو پچانتی ہے اور اس کے خلاف انٹی باڈیز بناتی ہے اور پھر انٹیجن انٹی باڈی ریاکشن جب ہوتی ہے تو باڈی ایک تیار ایک سسٹم بناتی ہے کہ کل کو اگر اس کو ایکٹیول وائرس یا ایکٹیول بیکٹیریا اٹاک کرتا ہے یہ تیار ہے اس کے ساتھ لڑنے کے لئے اور بیماری نہیں ہوگی یہ طریقہ ہے ایک ویکسین کے کام کرنے کا سو ابھی کے حالت میں اگر آپ دیکھیں گے ویکسین آپ سب نے لگا دیا 4.5 ملین اور میں نے یہاں یو ٹی کی میں بعد میں کشمی ٹیوجن کی بات کر رہی ہوں تو 34,000 ہیلتھ کیئر ورکر نے لگایا کل ایک ہی دن میں ڈائی ہزار فرنٹ لائن ورکر نے لگا دیا ویکسین دوکس صاحبہ میں آپ کو روپا جاؤں آپ کیسے ڈیفرنشیٹ کریں گے یہ ہیلتھ کیئر ورکر اور فرنٹ لائن ورکر ہم کیسے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جب کورونا کا پینڈمک سٹارٹ ہوا کوویڈ پینڈمک سٹارٹ ہوا تو جو فرنٹ لائن پر کام کر رہے تھے یا ان بیماریوں کے بلکل وہ تھے ہمارے ہیلتھ کیئر ورکر ہیلتھ کیئر ورکر میں آئیں گے آپ کے ڈاکٹر آپ کے سٹاف آپ کی نرسز آپ کے فارمسسٹ آپ کا سینٹری ورکر آپ کے ہسپتال میں یا ہیلتھ سینٹر میں جو بھی ان پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو کسی بھی طریقے کا علاج دینے میں یا کوئی بھی راحت پہنچانے میں وہ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکر میں آتے ہیں اسی طرح فرنٹ لائن ورکر میں ہمارا پولیس بھی ساتھ ساتھ بلکل فرنٹ پوزیشن پر کر رہے تھے کام ہمارے ایس ایم سی کے ورکرز تھے سینٹری ورکرز تھے بی ایس ایف تھا عام لوگوں کو کیا میسیج رہے گی جی میں آپ کے اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھا کر اپنے تمام بہن بائیوں کو ایک اپیل کرتی ہوں ریکیسٹ کرتی ہوں کہ آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے اپنے سماج کے اور اپنے کمیونیٹی کے اور کیونکہ اس بیماری کا ایک واحد علاج ہے ویکسین اور ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں نکل آیا ہے اور آپ نے پچھلے ایک سال سے دیکھا ہے اس بیماری نے کتنی تباہی مچائی ہے ہمارا سارا نظام بدل گیا ہمارا جس کو بولتے ہیں آوٹ آف گیر ہماری لائف ہو گئی ہمارے کاربار پر اثر پڑا ہماری انفرادی اجتماعی زندگی پر اثر پڑا ہمارے بچوں کی سکولنگ سکول ایک سال سے بند ہے پڑھائی نہیں ہو رہی ہے کاربار پر اثر پڑا تو ایک ویکسین جو اس بیماری کو دے سکتا ہے تو اس کا اگر ایک بچا ہو ہے ویکسین تو آپ پر ایک ذمہ داری بنتی ہے آپ پر ویکسین لگائیں یہ بہت ضروری ہے آج کی ڈیٹ میں ابھی کے وقت میں ویکسین لگانا بہت ضروری ہے آپ لوگوں سے ایک معدبانہ غزارش ہے کہ ابھی جیسے ہیلتھ کیئر ورکرز کا چل رہا ہے ابھی فرنٹ لائن کا کل سے سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد ہم کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو پچاس سے اوپر کی عمر کے ہیں یا پچاس سے نیچے کی عمر ہے جن کو کوئی کو مابیڈیٹی ہے جیسے ڈائیبیٹیز ہے بلڈ پریشر ہے کڈنی پرابلمز یا وغیرہ وغیرہ ان کو کر اس کے بعد ہم جنرل پاپلیشن پر آئے گئے تو جب بھی جس وقت بھی جس کی باری آتی ہے وہ خوشی خوشی آئے اور ویکسین لگائے تاکہ ہمارا سمائے سیف رہے اور یہ بیماری پھیلنے سے رکھ جائے روح صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کے لئے بہت بہت شکریہ شکریہ جی بہت ناظرین آپ سے لیتے ہیں اجازت اگلی شمارے میں آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لئے فی آمان اللہ موسیقی